پاکستان ہاؤس دیہیگ میں یوم پاکستان کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا حال ان میں پاکستان کے صفیر جناب معظم احمد خان صاحب نے پرچم کشائی کی اور یوم ازادی کے حوالے سے صدر پاکستان اور وزیراعظم صاحب کا پیغام پڑھ کر سنایا احمد پاکستان نے وطن عزیز کے مختلف خطوں علاقوں اور شہروں کی بد امنی دہشت کر دی اور انتہا پسندی سے پاک کرنے کے لیے بھرپور سیاسی عظم کے ساتھ کاروائی کا فیصلہ کیا جس کے طرح افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے موثر کردار ادا کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان میں امن بحال ہو رہا ہے اسی طرح اقتصادی بہتری کے لیے بھی حکومت نے ٹھوس پالیسیاں افتیار کی ہیں جن کے نتیجے میں کاروباری محول بہتر ہو رہا ہے اور پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بہتر موقع ہی نہیں پیدا ہو رہے بلکہ بہرونی سرمایہ کار بھی تیزی سے پاکستان کا رکھ کر رہے ہیں یہ تبدیلیاں ہمارے اقتصادی مستقبل کے لیے نیک فعال کی حیثیت رکھتی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے نئے انکانات کے دروازے کھل رہے ہیں اردو چرچ دیہیک کے میوزیکل گروپ نے قومی نغمے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی تقریب کی آخر میں وطن عزیز کی ترقی خوشحالی اور آمن کے لیے دعا کی گئی دیارے گین میں رہنے والے پاکستانی بھی ہم وطنوں کی طرح یوم ازادی پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں مومن کامران ڈیلی دستک دیہیک ہولینڈ